بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ انپوٹ کیا ہوتی ہے کمپیوٹر کا کام کیا ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے ڈیٹا پر ہماری دی ہوئی ہدایات یا انسٹرکشنز کے مطابق کام کرتا ہے وہ ڈیٹا یا انسٹرکشنز جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ انپوٹ کسی بھی حالت میں ہو سکتی ہے وہ انپوٹ ٹیکسٹ کی فارم میں ہو سکتی ہے انپوٹ کسی پکچر کی فارم میں ہو سکتی ہے وہ انپوٹ آواز کی شکل میں ہو سکتی ہے وہ انپوٹ کوئی سیلیکشن ہو سکتی ہے تو جو بھی ہم ڈیٹا یا انسٹرکشن کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور وہ ڈیوائیس جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو انپوٹ دیتے ہیں دوز ڈیوائیس آر کارڈ انپوٹ ڈیوائیس آج ہم ان انپوٹ ڈیوائیس میں سے ایک انپوٹ ڈیوائیس کو ایکسپلور کریں گے آپ کو اپنی سکرین پر کی بورڈ نظر آ رہا ہوگا کمپیوٹر کی بورڈ آج کل لیپ ٹاپ کا دور ہے تو لیپ ٹاپ میں بلٹ ان کی بورڈ ہوتا ہے مطلب آپ لیپ ٹاپ کو جیسی اوپن کرتے ہیں تو نیچے آپ کو ایک کی بورڈ نظر آتا ہے کی بورڈ کے اوپر جو بٹنز آپ کو نظر آتے ہیں دوز آر کارڈ کیز مختلف طرح کے کی بورڈ آبیلیبل ہیں انہی ٹائپ کے مطابق ون ہنڈر سے لے کے ون ہنڈر ٹین کے درمیان درمیان نمبر آف کیز ایک کی بورڈ کے اوپر ہوتی ہیں کی بورڈ is just like ٹائپ رائٹر کمپیوٹر کے آنے سے پہلے آفز وغیرہ میں بھی آپ نے پرانے ڈراموں فلموں میں دیکھا ہوگا ایک مشین ہوتی جس پہ کچھ سٹینو گرافر ٹائپ کے لوگ ٹائپنگ کر رہے ہوتے تھے ٹائپ رائٹر اس کو کہتے تھے اسی کے پیٹرن کے اوپر کی بورڈ ڈیویلپ کیا گیا ہے کی بورڈ کو آپ دیکھیں اگر آپ غور کریں پارٹس آف کی بورڈ پہ تو سب سے اوپر والی لائن میں ایک کونے میں آپ کو ایک کی کے اوپر لکھا ہوگا اس کے بعد اس طریقے کے ساتھ ایف ٹوالف تک ہمارے پاس فنکشن کیز آر اویریبل ایف سٹینڈس فار فنکشن ان کیز کا کیا کام ہے یہ کچھ سپیشل فنکشن پر فارم کریں گے اس کے بعد انٹر کی ہے بیچ والا سارا حصہ آپ دیکھیں گے اس پہ اے بی سی ایک خاص ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی ہے یہ اے بی سی مطلب آپ کو جو الفہ بیٹس ہیں وہ اے بی سی والا جو انگلیش الفہ بیٹس کا آرڈر ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا بلکہ سب سوپر واری رائن میں آپ کو دیکھیں qwerty آپ کو نظر آئے گا جس ترتیب سے کیز کی بورٹ پر لگی ہوتی ہے that is called layout of a keyboard ہمارے پوری دنیا میں مختلف طرح کے layout چلتے ہیں ہمارے ملک میں جو layout فالو کیا جاتا ہے that is called quality کیوں اسے کہا جاتا ہے کیونکہ top most level پہ جو کیز ہیں آپ دیکھیں alphabets کیز میں سب سے اوپر والی لائن میں جو کیز ہیں that are qwerty اس لیے اس کو courte pattern کہا جاتا ہے اس کے بعد arrow کیز highlight کی ہوئی ہیں alt کی ہے shift کی ہے tab کی ہے control کی ہے اور ایک سائٹ پہ آپ دیکھیں one two three four کی کیز الگ سے بھی دی ہوئی ہیں function کیز کے بالکل نیچے بھی one two three four کی کیز ہیں اور الگ سے بھی numeric keypad دیا ہوئے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کمپیٹر کو صرف mathematical کاموں کے لئے استعمال کرنا ہے جیسے شاپس وغیرہ پہ بلوں کی entry یا کچھ کے لئے تو ان کو calculator والا feel and touch ملے اور وہ آسانی کے ساتھ کام کر سکے that are different parts of keyboard اب ہم ان کو in detail بھی discuss کرتے ہیں کچھ important کیز کو سب سے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ top left corner پہ escape کی تھی یہ کی ہوگی جس کے اوپر لکھا ہوگا ESC very first کی اوپر اوپر سے کمپیٹر پہ کی کے اوپر لکھا ہوگا ESC اس کو ہم بولتے ہیں escape کی اس کا کیا کام ہے جو بھی آپ کی current command یا current task اس کو terminate کرنے یا ختم کرنے کے کام ہمارے پاس آتی ہے سائٹ پہ کی بورڈ کو آپ دیکھیں گے تو ایک caps لاک لکھا ہوگا ایک کی کے اوپر caps لاک کی کا کیا کام ہے یہ آپ کو small اور capital letters میں switch over کرنے کے کام آتی ہے اس کو ایک دفعہ پریس کریں گے اس کے بعد جو بھی alphabet لکھیں گے وہ capital alphabets میں لکھا جائے گا اور اگین آپ اس کو پریس کریں گے اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی لکھیں گے وہ آپ کو small alphabets میں لکھا جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک کی اگر آپ پشتی والی سلائیڈ پہ دیکھیں گے تو ایک کی آپ کو ملے گی tap کی tap کی یہ دیکھیں آپ کو highlight نظر آ رہی ہے tap کی کا کیا کام ہے کہ tap کی آپ کو کرزر کرزر کیا مطلب ہوتا ہے سکرین پہ آپ کو ایک blinking لائن نظر آ رہی ہوتی ہے that is called کرزر جو چیز آپ کی بورڈ سے جو بھی alphabet جو بھی letter پریس کریں گے وہ اس جگہ پہ جہاں پہ لائن blink کر رہی ہوگی وہاں پہ automatically type ہوگا اور ان دو alphabet بیٹس دو ورڈ گیپ دینے کے لئے بلکل نیچے جو آپ کی سب سے بڑی کی ہے کی بورڈ پہ سپیس بار کی وہ استعمال ہوتی ہے لیکن اگر آپ کرزر کو ایک دم زیادہ موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ tab کی استعمال کریں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس shift کی ہے shift کی خود سے کچھ نہیں کرتی shift اور control کی اور آرٹ یہ تینوں کی جو ہیں shift آرٹ اور control یہ خود سے کچھ نہیں کرتی لیکن یہ اور کی کے ساتھ مل کے ان کے کام کرنے کا طریقہ بدل دیتی ہیں تو shift control کی یہ کیا کی جاتی ہے کسی نہ کسی کمبینیشن میں ستوال ہوتی ہے جیسے آپ ctrl لکھا ہوگا ایک key کے اوپر وہ control کی کہلاتی ہے control اور o اکٹھا پریس کریں گے مطلب control ایک ہاتھ سے control کی key کو پریس کیے رکھے دوسرے ہاتھ سے o key key کو پریس کریں گے تو file open ہو جائے گی اگر آپ control کی کو پریس کی رکھیں گے اور آپ کیا کریں گے آپ s کی key کو پریس کریں گے تو آپ کے file میں جو بھی کام ہے وہ save ہو جائے گا اسی طریقے کے ساتھ جو آپ کے پاس shift key ہے اگر آپ caps تا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنی ایک finger سے shift key کو دبائے رکھتے ہوئے کیا کریں کے ساتھ آپ کوئی alphabet press کریں گے تو اس case change ہو جائے گا اگر آپ ایسے capital لکھ رہے ہیں تو small لکھ رہے ہیں پھر back space کی ہے یہ کوئی بھی character cursor کی left side سے delete کرنے کے کام آتی ہے delete کی ہے وہ right side of the cursor delete کرنے کے کام آتی ہے اور enter key کا کیا کام ہے کہ cursor کو next line کے start میں لے جانے کے کام آتی ہے یہ ہیں کس کا کام enter key کا اس کے بعد آپ دیکھیں numeric key pad جو آپ کا لگا ہوا ہے زیادہ سر keyboard کے right hand side پر right hand side key pad جس کے اندر کی ہوتی ہے numeric keys ہوتی ہیں تو اگر کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس num lock کی آن ہوگی تو یہ keys numeric data enter کرنے کے کام آئیں گی اور اگر آپ کی num lock کی off ہے تو پھر یہ numeric data add نہیں کریں گی بلکہ یہ کیا کریں گی کچھ اور functions کریں گی کچھ اور functions کیا ہوں گے one کے اوپر لکھا آپ کو نظر آئے گا end تو یہ end کا کیا مطلب ہے یہ right corner of the screen پہ اٹیز کو لے جائے گا two پہ downward کا arrow بنا ہوگا یہ down one line لے جائے گا three پہ page down بنا ہوا ہوگا یہ اس page کے end of that page کرزر کو اس page کے end پہ لے جائے گا four کا کیا کام ہے پہ آپ ایک arrow نظر آئے گا یہ one character to the left move کرے six کے اوپر آپ کو arrow ہے وہ one character to the right move کرے seven آپ کی ہوم کی ہے یہ word processing کے جتنے بھی software ہیں اس میں کرزر کو document کے start پہ لے جائے گا eight پہ آپ کی ہے اس طریقے کے ساتھ page جب ہے نام سے یہ سارے quite obvious ان کے نام ہیں نام سے کیا ظاہر ہے کہ page آپ کرے گا اور دوسرا کیا ہے یہ آپ insert اور overt type mode کے درمیان میں zero کے اوپر جو کی ہے وہ سوچھ کرے گی insert اور overt type کا مطلب ہے کہ دو لفظ سے آپ نے لکھے ہے this is right کرنا اس کو start کر دے گا اس کے علاوہ delete کی ہے جو delete کرنے کے کام آئی کچھ additional keys بھی keyboard کے اوپر ہوتی ہیں جیسے arrow keys ہیں arrow keys آپ کو اپنے numeric keypad کے ساتھ کچھ نظر آرہی ہوں گی یہ دیکھیں keypad کی شکل دیکھیں یہ arrow keys آپ کے پاس highlighted ہے arrow keys کا کام ہے چار arrow ہیں ایک upward ہے ایک downward ہے ایک right ورڈ ہے ایک left ورڈ ہے ان arrow keys کا کام ہے کہ کرزر کو کنٹرول کو سکرین پر اوپر ریچ دائیں بائیں جہاں پہ بھی آپ لے کے جانا چاہو یہ کرزر کی moment کو کمپلیٹلی کنٹرول کرتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ keys ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے insert کی ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ یہ arrow keys ہے اوپر insert ہے delete ہے ہم already ان کے function discuss کر چکے ہیں insert کی ہمارے پاس کیا کام کرے گی ہم نے کوئی بھی letter کوئی بھی character کوئی بھی new word between the lines insert کر na delete میں delete کر na home ہمارے پاس کیا کرے گی start of the document پہ کرزر لکھے جائے گی page آپ کیا کرے گی کہ آپ کی document بہت بڑھا ہے اور آپ نے اس document میں move کرنا ہے کنٹرول کو چیک کرنا ہے تو ایک page سے دوسرے page دوسرے سے تیسرے page پہ جانے کے لیے کردر کو simple arrow key سے move کرنے کے وجہ پیج اپ پھلے key استعمال کریں گے تاکہ آپ زیادہ آسانی اور تیزی کے ساتھ اس document میں move کر سکیں پیج down کی کیا کرے سکرین پہ ہے اس کو اگر آپ کپی کرنا چاہے کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ یہی کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا چیز استعمال ہوتی ہے print screen آپ جو بھی چیز کمپیوٹر کی سکرین پر یا لیپ ٹاپ سکرین پہ کرنٹلی آپ کو نظر آ رہی یا اس کو اگر آپ کپی کرنا چاہیں تو آپ سمپل print screen کی کو پریس کریں گے تو چیز کپی ہو جائے گی اب کپی ہو جانے کے بعد وہ کلپ بورٹ پہ پڑی ہوگی مطلب ایک temporary جگہ ہے جہاں پہ کپی ہو جانے کے بعد وہ چیز کو رکھتا ہے کمپیوٹر دیا ہے کہ اگر آپ کی انفرمیشن بہت تیزی کے ساتھ موگ کر رہی ہو تو آپ اس انفرمیشن کو پاس کر سکیں تو آپ آج کا اتنا ہی کام ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کی بورڈ موجود ہے کوئی کمپیوٹر موجود ہے کوئی لیپ ٹاپ پر اگر مائکرو سافت ورڈ انسٹال ہے اگر مائکرو سافت ورڈ انسٹال ہے تو بالکل آئیڈیال سیچویشن ہے لیکن اگر نہیں بھی انسٹال تو نوٹ پیڈ بلٹ ان ساری ونڈوز میں موجود ہوتا ہے آپ نوٹ پیڈ اوپن کر لیں گے اس کی بورڈ کے جتنی بھی کیز دی ہیں آپ ان میں سے مختلف کیز کو پریس کر کے ان کے فنکشن چیک کریں گے کوئی ایک چھوٹا سا پیرا گراف لکھیں گے اگر سیل اگر کنٹری اگر 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 انسٹیوٹ کسی بھی چیز کے بارے میں چھوٹا سا پیرا گراف لیں گے اسے آپ خود ٹائپ کریں گے دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیز آر نار ان الفابیٹ آرڈر کہ اے کے بعد بی سی تو ان کیز کو ڈھونڈ نا پریکٹس کے ساتھ ٹائپنگ پہ آپ کا حادث ہی ہوگا نا آپ کو ایک پیرا گراف ٹائپ کریں گے اس پیرا گراف کو ٹائپ کرتے ہوئے آپ کچھ لیٹرز کیپٹل ٹائپ کریں گے کچھ سمال ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے کچھ چیزوں کو کپی پیسٹ کریں گے بیچ میں کچھ نمبر زی کریں گے کچھ سپیشل سیمبل زی کریں گے سپیشل سیمبل کو آپ دیکھیں اگر آپ اور کریں گے تو ون کے اوپر ٹو کے اوپر کچھ سپیشل سیمبل زی میں ٹری کے اوپر ایڈ در ایٹ آپ کا سیمبل دیا ہوئے کسی کے اوپر ڈالر سائن کا سیمبل دیا ہوگا کسی کے اوپر مار کا جن کی اس کے اوپر دو دو چیزیں لکھیں ہیں جن کی اس کے اوپر جیسے ٹو کے اوپر ٹو بھی لکھا ہوئے ایٹ ریٹ آف بھی لکھا ہوئے جن کی اس کے اوپر دو دو چیزیں لکھیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی کو سیمبل پریس کریں گے تو یہ ٹو ہی رائیٹ اپ کرے گا لیکن اگر آپ ایک فنگر سے شفٹ کو پریس کی رکھیں گے اور دوسری فنگر سے آپ ٹو کو پریس کریں گے تو پھر سکرین پہ ٹو نہیں رکھا رہے گا بلکہ کیا ہوگا شفٹ کنٹرول اور آلٹ ہم نے کہا تھا یہ تین کیس کیا ہیں کہ خود سے کچھ نہیں کرتی ہیں لیکن اگر ہم ان کو پریس کی رکھیں گے تو باقی کی کام کرنے کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیں گی ٹھیک ہے آپ شفٹ کو پریس کیے اگر پریس کریں گے ٹو کو تو آپ کے پاس کیا چیز پرنٹ ہوگی آپ آپ کے پاس سمبل پرنٹ ہوگا ٹو پرنٹ پریس ہوگا اگر آپ ایک ہم پریس پریس کریں گے پریس کریں گی تو آپ کے پاس پرسنٹ کا سمبل پرنٹ ہوگا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کے گھر میں لیپ ٹاپ یا کی بورڈ پڑھا ہوگا ایک تو آپ نے سامنے رکھ خود سے ایکسپلور کرنے دیکھنا ہے اس میں اس کے بٹن کہا ہے سی ٹی آر 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 کس بٹن پر لکھا ہوا ہے وہ کنٹرول کا بٹن کہلا لگا شفٹ کس بٹن پر لکھا ہوا ہے آر کس بٹن پر لکھا ہو ہے سپیس بار کدھر ہے ایرو کیز کہا ہیں نمیرک کی پیڈ ہے یا نہیں ہے سٹینڈر آپ کے گھر میں جو بھی کی بور ہو گا اس پر نمیرک کی پیڈ ہو گا لیکن جو لیپ ٹاپ میں کی بور لگے ہو ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سپیس کے ایشو کے وضاء سے عام طور پر نمیرک کی پیڈ نہیں ہوتا پھر آپ اوپر سٹیٹس لائٹ چیک کریں سٹیٹس لائٹ کا مطلب ہے کہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ سکرول لاک لگا ہو ہے یا نہیں لگا ہو نم لاک لگا ہو ہے یا نہیں لگا ہو پھر آپ ایک پیرا گراف ٹائپ کریں گے اس پیرا گراف میں آپ ان ساری کی کو پر آپ پر لی استعمال کر دیکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کی اس طرح سے کام کر رہی ہیں